موسیقی نمسکار نیوز بیکرس میں آپ کا سواگت میں ہوں پرکاش اندوستانی آج اس کارکرم میں ہمارے خاص مہمان ہیں اندور میگردگم کے آیوکت سری راکش حسین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنگھ صاحب ہمارے سٹوڈیو میں راکش حسین جی نے حالی میں اندور نگردگم آئیوکت کا پتھ سمالا ہے جو مدھ پردیش کا سب سے بڑا نگردگم ہے اور جہاں سب سے یادہ وکاسکاری چل رہے ہیں جہاں کشن مراری موگے جیسے ورشت نیتا مہاپور ہیں اور جہاں ہر وقتی نیتا ہے اور گیانچند ہے جو بتاتا ہے کہ نگردگم کو ایسے کام کرنا چاہیے سرکار کو ایسے کام کرنا چاہیے سب سے بڑے نگردگم میں آکر کام کرنے میں آپ کو کوئی اٹھپٹا تو نہیں لگا اس کے پہلے آپ جھاگواں میں تھے جلا پنچائت کے ادھے کے سی او تھے میں چوکہ اندور پہلے بھی پوسٹڈ رہا ہوں اور اس کے پہلے بھی نگردگم میں میں نے کام کیا ہے جی سنگھ رولی نگردگم میں میں کمیسر رہا ہوں جبلپور میں رہا ہوں تو اس حساب سے میرے کو کوئی ایسی اٹھن نہیں ہے کہ میں نگردگم کو بھی ورکنگ سے واقف ہوں اور ابھیست ہوں اور میرے کو بڑا اچھا لگا کہ ایک بڑے نگردگم کا میرے کو پناہ اشار ملا جب بلکہ جیسے بڑے نگردگم میں کام کرنے کے بعد اندور نگردگم میں آنا کیا انتر لگا آپ کو دونوں شہروں میں مکہ ایک انتر تو یہ لگا کہ اس عرصے اور اس پوسٹڈ میں قریب آٹھ سال انتر آگیا تو سمیہ کے ساتھ جو ڈبلپنٹ ہوئے جو بھی پہلوں میں ویبھن چھتروں میں جو چینجے جائے وہ تو دکھائی پڑ رہے ہیں پر اندور یہ ہے کہ زیادہ ویبسائق شہر ہے اور یہاں ویبسائق ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں تو اس طرح کے کچھ اس میں الگ طرح کے پہلو ہے یہاں بہت زیادہ شکایتیں نگردگم سے لوگوں کو ہے اور نگردگم کے پر تنیدرابی شکایت ہوتی لوگ سیدھے شکایت کرنے جاتے ہیں ویدھائیت کے پاس سیدھے شکایت کرتے ہیں سانساس سے اور بہت زیادہ یہاں پہ راج دیتی ہے کوئی پرہا پڑھاتا ہے آپ کو جہاں تک لوگوں کے شکایت کا پریشن ہے تو مدھگردی شاہر نے ایک بہت اچھا پورٹل اس کے لئے شروع کیا ہے ایک ویبستہ شروع کیا ہے وہ ہے ٹیلی سبادھار جس میں 155343 پہ لوگ ٹیلی فون سے اپنی شکایت درج کراتے ہیں 155343 سے ہوپال میں ایک کال سینٹر ہے وہاں یہ سکایتیں درج کراتے ہیں اور یہ سکایتیں ہم کو انسٹینٹلی ٹراسپر ہو کے آتی ہیں پچھلے کئی مہنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان سکایتوں کی سنکھیا میں کافی کمی آئی ہے ہمارے یہاں جو سکایتیں مکھتے ہوتی ہیں سیور لائن اور اس کی صفائی کی سب سے زیادہ ہوتی ہیں پچھلے ایک ورس پہلے جو یہ سنکھیا ایک سمیں ہمیشہ پانچ سو رہتی تھی وہ اپساو کے آس پاس رہنے لگی ہے یعنی شکایت کرنے والے کام ہو گئے یا لوگوں نے شکایتیں کرنا بن کر دی نہیں ان کے رسپانس جو ہے بہت زیادہ تیجی سے ہوئے اور یہ بہت انویجبیل ٹائپ کی سروسیز ہیں جو نگر نیم نے دی ہیں جو بلکل مین روڈ میں دکھائی نہیں پڑتی ہیں جس کا بہت زیادہ پیپر پیبلی سیٹی نیش پیپر پیبلی سیٹی نہیں ہے پر جو ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہیں ہمارے لوگ نے وہ سیور لائن کو صاف کیا ہے چیمبرز کو صاف کیا ہے اور ایک نے تو بلکل آشتر جنگ طریقے سے الٹا لٹک کے پتھر نکالا اسے تو یہ بہت انویجبیل سیوائے ہیں جو ہم لوگوں نے ایکسٹینٹ کی ہیں جن کو فیلایا ہے اور جسے ان میں فرق پڑا ہے مطب آپ نگر نیم کے کرمچاری اتنی محنت کرتے ہیں اتنے جان جوکھی میں ڈال کے کام کرتے ہیں اور انہیں ان کا رسپانس ملتا ہے ٹھیک تھا ہم لوگوں نے نگم کی طرف سے ان کا سممان 26 جنوری میں کیا جلا پرسہسن کا جو ایک ہی کرتکار کم ہے جسٹک کرسٹر کا اس میں ان کو پروسکت کیا گیا اور بہتر باچیت میں بھی ہیں ان کو حسنا فضائی جرور کرتے ہیں کیا ان دو نگر نگر نگم میں سارے سسٹم ٹھیک سے کام کر رہے ہیں شکایتیں ہوتے کہ سسٹم یہاں ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں کچھرا ہٹانے کی بہت سی مشینیں بہتر بہتر خریدے گئے جو بہتر پڑے رہتے ہیں بہتر بیکار پنے ان کا کوئی فیوگ نہیں ہے ایمپرویمنٹ کے گنجائز تو ہرچیت میں رہتی ہے کیونکہ چیلنجز بھی ہر روز نئے پیدا ہوتے ہیں جو سے ہمارا کچھرا ہٹانے والا جو سسٹم ہے اس میں ہم نے ایک ایجنسی کو آؤٹسورس کر رکھا ہے جو ہمارے سویپر کچھروں کو رکھتے ہیں یا ناگرے کو رکھتے ہیں اس کو وہ لفٹ کر کے ٹرینچنگ گراؤن میں لے جاتے ہیں تو ایک چیلنج ہمارا ہم نے یہ پایا ہے کہ وہ ایجنسی جو کچھرا سوہے دس بجے تک اٹھا لیتی ہے اور اندور سہر میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ بہت ہے بزار بہت ہے ہر سڑک میں بزار ہے تو ہمارے دکان دار ساتھی جب اپنی دس گیارہ بجے دکان کھولتے ہیں تو پھر نیا کچھرا روڈ پہ لے آتے ہیں اور وہ سبھابک بھی ہے تو اس طرح کے نئے چیلنجے سے ہم نے پھر ان کا ایک اس طرح سے ری آرنجمنٹ کیا ہے کہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہمارے سبھی صفائی ورکرز پھر ہی کٹھا ہوتے ہیں اور پھر ابھی آن چلاتے ہیں تو چیلنجز تو ہیں کہ جو اٹھانے کی سمسل ہمیں کسی بسیطر بات ہے کہ شہر میں جو لوگ کچھرا پھیکتے ہیں ان سے لوگوں کو شکایت نہیں ہوتی جو کچھرا ساپ کرتے ہیں ان سے شکایت رہتی ہاں خراب ہماری ڈیوٹی ہی ہے تو سکھائے تو ہمیں سے ہوگی لیکن جب تک ہمارے فنکشن سے ناغرک سہیوگ نہیں کریں گے اور ہم ان کے طرح سے اٹھونڈ ہو کے نہیں چلیں گے اتنے ریجرٹ نہیں ملیں گے کوشش کی ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ بدلاؤ آیا ہے اور اس کے اچھے سکھت پرنام بھی رہے ہیں لیکن امپروبمنٹ اور صدھار اور آپس میں سمنوے کی گنجائی سمیسہ رہتی ہے کیا آئی ڈی او جلا پرشاشن سے آپ کا سمنوے اچھا چل رہا ہے بہت ہی اچھا سمنوے ہے ان دور براث پلکاس پادھیکن جو ہماری ڈبلبلوپمنٹل بینگ ہے جو نئے نئے پروجیکٹس ہماری لئے لاتی ہے بعد میں ہم کو ہینڈ آور کرتی ہے اس میں بہت اچھا سمنوے ہے اور یہ اچھا ایسا وکاس پادھیکن ہے جس نے سہر کے وکاس میں بہت یوگدان دیا ہے جلا پرشاشن نشطر روپ سے بہت زیادہ ہم کو ساتھ دیتا ہے ہمیشہ ان کے سہیوک سے ہم جو ہماری ڈبلبلوپمنٹل ایکٹیوٹیز ہیں جو ریگولیٹری ایکٹیوٹیز ہیں اس کو سنچالیت کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے چل رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نیڈا دنگا میں کوئی بھی کام کرانے جاؤ ریشن کارڈ بنوانے جاؤ پراؤٹی میں نام بدلانے جاؤ کہیں بھی تو بہت دلال سکری کیا آپ کو جانکاری ہے دلال اس طرح کی سکایتیں لگتار آتی ہیں اور ان کو دور کرنے کے جو اپائے ہیں وہ ہے ہمارے سسٹمز کو امپروو کرنے کی ہماری کارپرانالی کو بہتر کرنے کی ہے ادھارن کے لئے جیسے ہمارا بیلڈنگ پرمیشن سسٹم ہے تو ہم نے اس میں ایک آٹومیٹک بیلڈنگ پرمیشن سسٹم ڈالا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس سسٹم میں بھی امپروبمنٹ اور صدار کی خوب گنجائز ہے پر اس کو دیس ویابی ریکوگنیشن ملا ہے اور اس سسٹم کو اندھار کا سسٹم کو بھارت سرکار کی جو افورڈیبل ہاؤسز بنانے کی ایک سمیتی ہے اس نے اپنے سامنے مدھر دیس کے پرمک سچو صاحب کے ساتھ پریزنٹیشن دیکھا اور ریکوگنائز کیا کہ ادھاری منتری اس سر صاحب کے لیول پر کہ اس سسٹم کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے سسٹم ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی آن لائن کوئی اپنا بیلڈنگ پرمیشن کا آویدن دیتا ہے ہمارا سسٹم اس کو آٹومیٹک اس کو پروسس کرتا ہے اور تین ورکنگ ڈیج میں اس کو بیلڈنگ پرمیشن ایسو ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو ہمارے ٹیکسیشن کا سسٹم ہو وہ بھی آن لائن ہو گیا ہے اور کافی چیزیں اس پر ایمپروبنٹ ہے تو جو پبلک پرسپسن ہے اس طرح کا اس کو ہم پلکل ٹھیک کرنے کا اور گھٹانے کا پریاس کر رہے ہیں ہم کو ایسا ہے کہ جتنی ہماری آوٹریچ لوگوں کے ساتھ ہوگی جتنی لوگوں کے ہاتھ میں موڈن سادھن آئیں گے کمپیوٹر آئیسن کے ساتھ جو ہمارے لوگ جھوڑیں گے بہت بڑا یہ ورگیت دپ ایسا ہے جو ابھی بہت زیادہ فیمیلی آن لائن نہیں ہیں کمپیوٹر کے سمدھا نہیں ہیں تو اس کے پرسپسن ایسے ہیں لیکن ہمارا پریاس ہے کہ ہم اور زیادہ لوگوں کے بیچ پہنچے ہیں آن لائن ٹیکسیشن کو کیسا رسپانس ہے بہت سے لوگ آن لائن ٹیکس بھرنا شروع کر دیا آن لائن ٹیکسیشن کا ہماری یہ جھکر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہمارا ایک لوگ کا ڈالت میں ابھیان چلا تھا جس میں ڈیڑھ سے دو سو لوگوں نے بدیس سے اسی دن ٹیکس بھارا تھا تو اس کے رسپانس ہے لیکن ہمارے ہی ساہر کی ایسی کالونیز ہیں ایسے چھیتر ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں ابھی انٹیگریٹ کرنا ہے ان کو ساتھ میں لینا ہے کہ وہ آکے سائیبر کیفے سے یہ ہمارے کاریلے میں آکے اس کو بھر ہیں تو یہ چیلنج ہے ایسے مدھپری سرکار کا پورٹل ہے ایسا میں نے کہا ہم تو پورٹل اپنے سائیبر کیفے والوں کو ادھکرت نہیں کر سکتا گا کہ وہاں جا کے بھی ٹیکس شما کر رہے ہیں اس دنسہ میں بھی ہم پریاز کر رہے ہیں یہ دے پہ ہمارا جو بینک ہے بیالیس بینک ہے جو ہمارے بینک سے انٹیگریٹڈ ہے اور کہیں سے بھی وقتی بھر سکتا ہے سبھارک ہے ہر سسٹم میں اور امپرویمنٹ کے گنجائز ہوتی ہے تو لگاتار ہر ماہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں نئی فیسلیٹی ڈالتے ہیں نگر دکھوں کی بیسک ڈیوٹے کیا سمجھتے ہیں آپ اور اس کو کتنا پورا کر پا رہا ہے پیجل صفائی اور اب ورتبان پرپیش میں پرکاس کے علاوہ ہمارے فیڈر روٹس کا جو نرمان ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے نئے چیلنجز امرج ہو رہے ہیں اُبھر کے سامنے آ رہے ہیں ان کو ہم کو دیکھنا ہے پیجل میں ای ڈی بی کے پروجیکٹ کے ساتھ ہم قریب آتنیر برسطہ کی صحیتی میں آ گئے ہیں اور ہمارے چیلنجز ہیں جو سہر کے اندر ڈسٹیبوشن نیٹورک ہے اس کو امپرویو کرنا ہے اور اس حصیت کے ہم اب نزدیک جلدی ہی پہنچ رہے ہیں دوسرا جو سفائی کا ہمارا ایشیو ہے تو اس میں بھی بہت گناتمک صدار ہوا ہے لوگوں میں بھی جاگ رکھتا آئی ہے کہ وہ تین طرح سے اب بہت ساری کالونیز میں کچھرے کو سیگریگیٹ کرنے لگے ہیں جو بائیو ڈیگریڈیویل ہے اس کو الگ رکھنے لگے ہیں کچھ ایسے بھی کالونیز میں ہمارے جو ایکسپیریمنٹ رہے ہیں اس کے بھی بہت سکھت پرینام آئے ہیں اور کچھرہ ایسی چیز ہے کہ ہرچان جنریٹ ہوتا ہے گھر سے اور باہر آ جاتا ہے تو اس کا جتا لوگوں کا ہم کو صحیح ملتا جا رہا ہے جو ایک پروسس آف ایجوکیشن ہے اس کو ہم لگاتار کر رہے ہیں پر یہ ایک ایسی چیز ہے سفائی کہ وہ ایٹیٹیوڈنل ہے اور اس کا اندور میں کافی اچھا پرینام ہوا ہے تو اس سے ہم لوگ کافی تیسرا ہمارا جو چیلنجز ہیں اندور سہر کے انٹرنٹ ٹرانسپورٹ کے اس میں ہمارے ایک تو انفرسٹرکچر کی لنکجز ہیں اور دوسری بسوں کی لنکجز ہیں یا دوسرے موڈ آف ٹرانسپورٹ کے لنکجز ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے تو ہم لوگ فیڈر روڈز کا بڑا ایک پیپک نیٹورک ہم لوگ پھیلانے والے ہیں اور اس کے ہماری پرکیہ بھی ہو گئی ہے پچھلے دنوں فیڈر روڈز بنے بھی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی ہوتا رہی ہیں ابھی کہاں کہاں فیڈر روڈ پسٹا بھی تھے آپ کے ہمارے فیڈر روڈ جو نرمانہ دین ہے وہ کسر باگ روڈ میں بن رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پلہر نگر کے لیے ہم ایک ایروڈرم کے لیے ایک فیڈر روڈ ہم لینے والے ہیں ایلائی جی کو ہم ادھر پلاسیا اور اس طرف سے مادھوراو سندیا اسٹیچو کی طرف سے بنجالی چورہائی کی طرف سے لاکے ایک فیڈر روڈ کے نرمان کرنے کے پرکیہ میں ہم سب لوگ ہیں ہم سب لوگ مل کے اس کو بنا رہے ہیں اس طرح سے ہمارے پھر جو رنگ روڈ ہیں اور ای بی روڈ ہیں ان کے بیچ بھی ڈیفرنٹ لینکیجز ہم فیڈر روڈ کی لا رہے ہیں اور رنگ روڈ اور بائی پاس روڈ کی فیڈر روڈ ہم لوگ لا رہے ہیں کیونکہ یہ امرجنگ ایریاز ہیں جہاں پاپولیشن گروہ سنبھا بھی تھے اندور کی تو ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہم ابھی سے اپنی پلاننگ میں ہیں آپ کو کیا لگتا ابلے تین سال بعد دو ہزار پندرہ میں کیسا اندور ہوگا اندور اور سوہ وستیت ہوگا اس کے جو روڈ کے انفرسٹرکچر ہیں وہ قریب قریب کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے اب پاپولیشن کو جو مائیگریشن کا ٹرینڈ ہے اندور میں اس کے بھی نئے چیلنجز ہیں بڑی سافٹر کمپنیاں یہاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ پاپولیشن کا جو مائیگریشن ہے وہ اندور میں بڑھے گا اس سے جو سیبک پریشر ہیں وہ بھی بڑھیں گے ہاؤسنگ کے بڑھیں گے ٹرانسپورٹ کے بڑھیں گے ان کو فیس کرنے کے لیے ہم لوگ ابھی سے کچھ پلاننگ میں چھٹ گئے ہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ اندور کا جو اگلے تین سال باز جو شروف ہوگا وہ جیدہ کارپوریٹ شروف کا رہے گا جو ہماری نئی سڑکیں ہیں سہر کی جیسے سپر کاریڈور ہے جیسے بائی پاس ہے جیسے رنگ روڈ ہے اس میں کچھ جو کارپوریٹ ایمپلائیمنٹ کے طریقے ہیں جو ان کے لیونگ کے طریقے ہیں جو پاپولیشن کے رہنے کے طریقے ہیں وہ آئیں گے اس کو فیس کرنے کے لیے جو ہمارے ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں جیسے وہاں لائٹنگ بہتر کرنا کیونکہ رات میں لوگوں کا مومنٹ بہت ہوگا ایمپلائیمنٹ کے لیے کرسٹل آئی ٹی پارک ہمارا آ گیا ہے اس میں کچھ آئی ٹی کمپنیز آ گئی ہیں تو اس طرح سے جو ایمپلائیمنٹ لوگ لیں گے ان کا جو مومنٹ ہوگا ان کے جو خان پان کی چیزیں ہوں گی اس کو بھی فیس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے تیاری کر لی ہے جاہری اتنے لوگ آئیں گے تو سلکوں پر واہلوں کی سنکھیا اور ابر جائے گی اسی لیے ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ ایمپیسس کر رہے ہیں کہ کتنے بھی بڑی سرکیں بنا دی جائیں کتنے بھی چوڑی سرکیں بنا دی جائیں ہر وقتی چار پہیاں وہاں لے کے چلے گا تو ان کو ہمیسہ سکرا ہی محسوس کیا جائے گا تو اس دیسہ میں ہمارے یہاں آلیڈی اے آئی سیٹی سے جو کمپنی ہو پبلک ٹرانسپورٹ پچھلی چار پانچ سالوں سے اندار موڈل ہی مانا جاتا تھا دیس میں رن کر رہا ہے دیس میں مانا گیا ہے اور وہ رن کر رہی ہے بی آئی ٹی اے سا رہا ہے اور ہم رنگ روڈ اور جو بائی پاس روڈ ہیں ان کو بھی اب انٹیگریٹ کرنے کا پیاس کر رہے ہیں کیونکہ جب تک اچھا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا ایسا پبلک ٹرانسپورٹ جس میں کار والا یہ سوچ ہے کہ اب میرے کو بس میں بیٹھ کے جانا ہے تب ہی ٹرانسپورٹ کی نینج پوری ہو پائیں گے تو کیا آٹل بس سروی سے ایسی بس سے چلاے گا ہاں جو ہماری بی آئی ٹی اے سو بس سے جا رہی ہیں وہ تو پچاس کی پچاس بسیں اے کنڈیسن ہیں اور ان کی فریکوینسی بھی لگ بھگ تین منٹ کی رہے گی یعنی اگر آپ کو بی آئی ٹی اے سوالے چورہ پہ آنا ہے تو آپ کو اپنا وہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جرور ہے لیکن پورے شہر میں لوگ کیسے جائیں گے میجے نگر سے کسی کو راجبار آ جانا ہے تو وہاں تک تو اے سی بس چلے گی نہیں کچھ چلے گی اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایک ریور سائٹ کاریڈور پروجیکٹ بھی آ رہا ہے جو اپنے ڈیڑھ دو سال میں موردروپ لے لے گا تو راجیل گاندھی چوک سے اس کا انٹیگریشن رہے گا جہاں ایک اور بھی آئی ٹی ایس چلے گا جو اتنا ہی اچھا رہے گا اتنا ہی لگجریس رہیں گی بسیں اس کی اتنی ہی بڑھیا رہیں اتنی ہی فاسٹ رہیں گے ساتھ ساتھ اب ہم لوگوں نے یہ گمیردہ سے بیچار شروع کر دیا ہے کہ ہم چھوٹے موڈ آف ٹرانسپورٹ جو سکرے ہیں لیکن سویدھا جنک ہیں جیسے کاریں ہیں جو ہماری ابھی ریڈیو ٹیکسی ہیں بڑی ٹیکسی ہیں وہ کچھ اور چھوٹے صوروک میں آیا جائیں جو انٹرل میں جا سکے ہیں ساہر کے آنٹرک مارگوں میں جا سکے ہیں ان کا بھی ہماری اس کمپنی کے ساتھ فیر کلیکشن کے پریپیکش میں لوگوں کے قرائے دینے کے پریپیکش میں ایک انٹیگریشن رہے کی ایک پاس بن جائے ایک ایٹی ایم کارڈ سمارٹ کارڈ بن جائے جس سے آدمی مہنے بھر میں ایک بار دے دے اور کسی بھی مار آف ٹرانسپورٹ میں وہ ٹیویل کر سکے چاہے ٹیکسی میں کر لے وہ چاہے بس میں آ کے ہماری چڑھ جائیں کالانتر میں ایک سائکل سروس ہونی چاہیے ہماری جو ہم لوگ بہت گمبیرتہ سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ مہتپورن ٹرمینلز میں ہماری سائکل کھڑی رہے ہیں وہاں سے لوگ سائکل اٹھائیں اسی سمارٹ کارڈ سے اور راجوالے میں جا کے کہ ہمارا ایک سینٹر کھڑا ہے وہاں سائکل کو چھوڑ دیں اپنی خریدداری کریں ایسے بھی چیزوں کی عوش شکتہ ہے اور ہم لوگوں نے گمبیرتہ سے اس دیشہ میں سوچنا پرارم پھر دیا ہے گوہ اور کئی دنیا کے دیشوں میں کئی پرمک شہروں میں سنگاپور میں گوہ میں وہاں موٹر سائکل ٹیکسی چلتی ہے دو پہیا ٹیکسی چلتی ہے آپ موٹر سائکل والے کو پیسے دیجئے بہت کم داموں پر انڈور میں ضرورت نہیں لگتی آپ کو کی ایسی سہا ہونی چاہیے ایک تو یہاں بہت ساری موٹر سائکل چالک ہیں جن کے پاس گاریاں ہیں جو اپورٹ کر سکتے ہیں روجگار کا موڈ ہو سکتا ہے اور کسی کو راج بھائی جانا ہے یہاں بہت بڑی گاری کی ضرورت نہیں ہے اکیلے وقتی کو جانا ہے اسٹیشن جانا ہے ائرپورٹ جانا ہے خلی لیپ ٹاپ کب آئے گے تو موٹر سائکل پر پیچھے بہ جائے رائیڈر اس کو لے جائے چھوڑ دیں ایسی ہوئے اس تھانی ہو سکتی آپ کا یہ سہاوہ واسطہ میں بہت ہی سامیہ کا اور اپیوگی ہے اس کے لئے تھوڑا سا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو موٹر وریکل ایکٹ اور سنٹر موٹر وریکل رولز ہیں اور ایم پی جو رولز ہیں اس میں انالاغس پرویزنز ہونے چاہیے اور سنبھوتیں ہوں گے ہی یہ دیکھ سنٹر موٹر وریکل رولز میں رینٹ ایک کیب اسکیم آدھی اس طرح کی اسکیمز ہیں تو ہمیں گوبار اور انہ شہروں کے ان اسکیمز کا دھیان کرنا ہوگا اور واسطہ میں یہ جو اسکیمز ہیں سکری گلیوں میں نان کنجسن کے لئے بہت اپیوگی ہو سکتی ہیں اور ہم نشطور سے اس کو سوچیں گے اور آگے بیچار کریں گے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نارا دیکھیں ٹیکس پیئر کی چنتہ کام کرتا ووٹوں کی چنتہ زیادہ کرتا کیا ایسا ہے ٹیکس پیئر کی چنتہ تو نگر نیم بلکل کرتا ہے کیونکہ ہمارا ہر آدمی یہاں کا ٹیکس پیئر ہے جو بوٹر ہے وہ ٹیکس پیئر بھی ہے ایسا کوئی ویکتی ہے نہیں جس کو نیونتم کچھ نہ کچھ کر نہیں دینا پڑتا ہو پر پرپرٹی ٹیکس ہی ہمارا ایک بیسک پیرامیٹر ہے جو ٹیکس کا ہمارا سادھن ہے تو جس کے جیسے پرپرٹیز ہیں اس کا ویسا ٹیکس ہے اور ویکتی کا ادھکار برابر ہے لیکن ہمارا ڈبلبلپمنٹ جو ہے اچھی کالونیج بھی ویسی ہے اور ملین بستیوں میں بھی جیادہ کرنی کوشش کرتے ہیں تو ایجے ویل فیر سٹیٹ ہم کو جو ملین بستیاں ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا اور نیشت روپ سے یہ cross subsidization تو ہم ایسا ہی ہوتا ہے جو سمرد ہے وہ ہی زیادہ پیسہ دے پائے گا لیکن جو بڑی کالونی میں رہنے والے لوگ ہیں جو سمردھ لوگ ہیں ان کو بھی services کی آوش شکتہ ہے جو allied services ہیں ان کے گھروی جو services ہیں ان کو services کی آوش شکتہ ہے اور جب بیبین اچھی کالونیوں کے بیچ یہ سب service sector کے لوگ نہیں رہیں گے تو service sector کے لوگ آخر آئیں گے کیسے اگر بہت دور سے آئیں گے تو un economical رہے گا ان کے لیے اور سمیہ پہ ان کو مل نہیں پائے گا تو سب طرح کے لوگوں کا کوئی existence ذریع ہے اور اس کوئی existence کے لیے آوششک ہے کہ ہم ہر طرح کی شودھا ان کو دیں جسے وہاں کا environment clean ہو سکے ہماری ایک بی ایس ایو پی اوزنا ہے اس پہ ہم نے گھر بنائی ہے لوگوں کو اس میں سفٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری جو ملین کالونی ہیں اس پہ ہم گھر اور انفرسٹرکچر ایڈولپمنٹ ایک انی اوزنا میں کرنے جا رہے ہیں لیکن چیلنج یہ ہے کہ لوگ اس اس اسطہ سے دکھ سے اسطہ تک جانا پسند نہیں کرتے تو ہمیں ایک ان کو شوصل کاؤنسلنگ بہت جروری ہی کرنا کہ وہ ان کے ایمپلائیمنٹ کے آس پاس کے چھتر میں سارا رات دیکھتی رہنا چاہتا ہے تو یہ اربن چیلنج جہاں ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں گریل سیپریٹر کی کتنی ضرورت ہیں دورور کہاں کہاں ٹریک سگنل لگانے جانے والے ہیں ابھی تو ہم لوگ آبی آئی ٹیس روڈ پہ ٹریک سگنل لگا رہے ہیں جہاں ہمارا پلان ہے اور فوٹ ایور بریز بھی جہاں بہت جروری ہیں وہاں ہم پیبلک پلائیویٹ پارٹنرسپ نے یا انریسورس سے لگانے کا پلان ہم نے بنایا ہے دیکھتے ہیں وہ کس طرح کی فائننسیم اس کی ہوپاتی ہے جوار مارک جیسی بیس جگہ پہ گریٹ سیپریٹر کی ضرورت ہے لوگ اوپا سے چلے جائیں کسی کو گنگو البرس ٹین جانا ہے اپنی گاری میں جانا ہے تو جلدی چلا جائے اسا کیوں نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ان کی کاؤسٹ کیوں ورکاوٹ کرتے ہوئے ہم لوگ سوچ تو رہے ہیں کہ اس طرح کی پلاننگ اور ہم لوگ لائیں ڈی پی آر ان کی بنوائیں لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ اربان انفرسٹرکچر جو ہے سہری انفرسٹرکچر مہنگا بہت ہے اور اس کو ہم سب لوگوں کو فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ لگے گا کیا لگے گا اور وہ جو ریالیسٹک سکیم ہیں جس کو اگلے تین چار سالوں میں ہم لے سکتے ہیں تو جو آپ نے یہ سجھاؤ دیا اس پر بھی ہم ویچار کر رہے ہیں کیا آپ خود بھی شہر میں گھومتے ہیں کبھی یا آپ میٹنگوں میں دن نکل جاتا ہے نہیں اس صبح سے میں سہر میں گھومتا ہوں عمومن میں صبح سات بجے نکلتا ہوں تو سفہی بے اصطور ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں ایک بار آپ خود دیکھتے ہیں ہاں میں خود دیکھتا ہوں اور پھر واپس آکے پھر آفیس اور دن بھر میٹنگ ہوتی ہیں پھر یوجولی کم سے کم ہفتے میں تین بار ہم لوگ رات میں ایک سہر کا راؤنگ لیتے ہیں کہ کہاں اسپیس ایجابی لیویل ہیں کیونکہ رات میں آپ سہر کا ایک الگ نظارہ دیکھ پاتے ہیں جہاں آپ سمہو نہ ہی دیکھ پاتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور کئی بار ہم لوگ دن میں بھی پلان کرتے ہیں اور دن میں تین بجے یا چار بجے ہفتے میں ایک بار ڈیفرنٹ ایریاج کو گھومتے ہیں پھر ہر دن ہمارے کوشن کچھ کارکم ہوتے ہیں جس میں ہم سہر کے بیفرن حصوں میں جاتے ہیں اور ہر وارڈوں میں جاتے ہیں تو مہینے میں تو کم سے کم پندرہ سے بیس ہمارے استھانی کارکم ہوتے ہیں جہاں لوگوں سے ہم کو ملنے کا موقع ملتا ہے ان کی سمسیان سننے کا موقع ملتا ہے اور ہم لوگ روبرو ہو پاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں بہت زیادہ راز لیتی ہے افسروں کو کام نہیں کرنے جاتے ہیں نے تعلق کیا ایسا ہے شہر کے بکاس کے لیے آپ نے رائٹس کو کوئی پلان بنانے کے لیے کہا ہے جو سرکار کی ایجنسی رائٹس ایک ایجنسی ہے ہماری جو اس سہر کا جینیوار امکی انترگت ایک کامپریہنسی موبیلٹی پلان ڈیجائن کر رہی ہے اس نے یہ ادھین کیا ہے کہ ہمارے سہر میں ٹرافک کو کیسے ری چینلائز کیا جائے کہاں ہمیں کس طرح کا ٹرافک رکھنا چاہیے کس طرح کی چورہوں میں ہمیں وکاس کرنا چاہیے کس طرح ہم کی ٹرافک انجنرنگ کرنا چاہیے وہ ہمارا پلان قریب آ گیا ہے اس بیچ پھر ہم ایک اس میں پبلک ڈیبیٹ رکھیں گے جنپتندیوں کے سجھاؤ لیں گے پھر پھر ورگوں کے سجھاؤ لیں گے پھر اس طرح سے ہم جلا پرساسون ٹرافک سب کے ساتھ مل کر ایک نیا اس میں ٹرافک پلان بنائیں گے انڈور نگرگم کے آئیوکت کے ناتے انڈور کے لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں ہمارے چین میرا سب ہی نگر وائشوں سے یہی کہنا ہے کہ اس نگر میں ایک خوبصورت سہر ہم بنانا چاہتے ہیں ایک صودھا جنک سہر ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کی سیوک فیسلٹیز کو جس میں صفائی ہے پانی ہے سٹریٹ لائٹ ہے اور آپ کے جو دوسرے الائٹ چیزیں ہیں ان کو ہم امپروف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب کو ٹیکس دینا چاہیے ہمارا انڈور سب کے سہر کے سب ہی نگرکوں سے یہ اپیل ہے کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے اس کو کرپیا سمیسے دیں اور پورا دیں کیونکہ جتنا جمعیداری سے آپ دیں گے اتنی ہی جمعیداری سے ان ساتھنوں سے ہم آپ کے ساتھ میر کر سہر کا ویکاس اور آپ کے day to day فنکسن سے مدد کر پائیں گے بہت بہت دھنیواز آکشنگ صاحب آیوک نگرگا مندور آپ ہمارے سٹوڈیو پر دھارے آپ نے ہمارے اس کارکم میں ہمارے درشکوں سے آپ روبرو ہوا آپ کا بہت بہت دھنیواز نیوز بیکر کے اس کارکم میں فلحال اتنا ہی آپ ہمارا یہ کارکم یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا یوارل سکرین پر نیچے دیا جا رہا ہے آج اس کارکم میں اتنا ہی نمسکا موسیقی